موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرا قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ لائنز حکومت بجلی چوری روکنے کے حوالے سے پرعظم ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بارشوں سے جہاں نقصان ہوا وہاں امداد پہنچائی جائے بجلی کی ترسیلی نظام کی استعداد کار میں اضافہ نہ گزیر ہے نئے کرز کے لئے مذاکرات آئی ایم ایف نے پاکستان کے لئے خطرے کی گھنٹی بجا دی آئی ایم ایف کی مینجن ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ابھی بہت سے مسائل حل طلب ہیں ٹیکس کے حوالے سے زیادہ شفاف ماہور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کراچی پر ڈاکوں کی یلغار ہو گئی ہے نصرین جلیل کا کہنا ہے کہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ کس قسم کی حکومت ہے علی خرشیدی کا کہنا ہے کہ ان حالات میں ایم کیم خاموش نہیں رہے گی جل لائہہ عمل دیں گے جہاز پر موجود پاکستانیوں کی موجودگی حکومت کا ایران سے رابطہ ایران کے قبضے میں لیے گئے جہاز پر موجود دو پاکستانیوں کی جلد رہائی متوقع اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے نے معلومات تہران تک پہنچا دی خیبر پختون خوار بلوچستان میں تفانی بارشوں نے تباہی مچا دی تفانی بارشوں کے دوران حادثات میں سترہ سے زائد افراد جان بھگ کراچی میں بارش کا اسپیل محکمہ موسمیات کی نئی پیشنگوئی سامنے آگئی ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی ایکو فریش detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free, biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے حکومت بجلی چوری روکنے کے حوالے سے پرعظم ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت بجلی چوری روکنے کے حوالے سے پرعظم ہے بجلی کے شعبے سے مطالق اجلاح سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری سسٹم کی حالت بہت ہی بری ہے جتنی بھی کامشے کریں گے وہ کم ہوں گی ٹرانسمیشن کی کمزونیوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو تمام اقدامات ضائع جائیں گے سرپلس بجلی کو مارجن پرائس پر لانے کے لئے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بارشیں ہو رہی ہیں جس سے پن بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بارشوں سے جہاں نقصان ہوا وہاں امداد پہنچائی جائے انڈی ایم اے کو کہا ہے کہ سوموں کے ساتھ رابطے میں رہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بجلی کے ترسیل نظام کے استعداد کار میں اضافہ ناگوزیر ہے بجلی چوری روکنے کے لئے پنجاب کی کاوش قابل تعریف ہے دیگر صوبے بھی بجلی چوری روکنے کے لئے اقدامات کریں ورلڈ کلاس کنسلٹنٹس موجود ہیں ان کو لے کر رائے تاکہ وہ ریپورٹس دیں اور ہم تیزی کے ساتھ اس سنپ میں آگے بڑھ سکیں انہوں نے کہا کہ ہمارے سسٹن کی حالت بہت ہی بری ہے جتنی بھی کاوشے کریں گے وہ کم ہوں گی ٹرانس میشن کی کمزوریوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو تمام اقدامات سایا جائیں گے سرپریس بجلی کو مارجن پرائز پر لانے کے لئے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں بجلی کے بلین ڈالرز کے منصوبے ہیں ٹینکر مافیا ملک کی دولت کو نہیں چوڑ رہا ہے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹرالینہ جارجیوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لئے نئے قرض کے لئے مذاقرات طویل اور مشکل ہو سکتے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹرالینہ جارجیوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لئے نئے قرضیری مذاقرات طویل اور مشکل ہو سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینہ جارجیوہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو ابھی بھی بہت سے مسائل حل کرنے ہیں کرسٹالینہ جارجیوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف سے نیا فرض لینے کا خواہش مند ہے تاہم پاکستان میں ابھی بہت سے مسائل حل طلب ہیں پاکستان میں ٹیکس کے حوالے سے زیادہ شفاق محول پیدا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان نے موجودہ آئی ایم ایف کا پروگرام کامیابی سے پورا کیا اور پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے تاہم پاکستان کے لیے نئے قرض کے لیے مذافرات طویل اور مشکل ہو سکتے ہیں خیال رہے پاکستانی وافت آئی ایم ایف سے نئے قرض کے حصول کے لیے واشنگٹن پہنچ گیا ہے پاکستانی وافت آئی ایم ایف سے نئے قرض کے پیکج کی دخواست کرے گا واضح ہے کہ آئی ایم ایف اور عالمی بینک کا سالانہ اجلاس آج سے واشنگٹن میں شروع ہوگا جس میں وزیر خزانہ کی سربراہی میں پاکستانی وافت آئی ایم ایف سے قرض کے نئے پروگرام کے لیے دخواست کرے گا میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ذرائع نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے قرض پروگرام کے لیے ابتدائی پلان پر کام ہو رہا ہے نئے قرض پروگرام کے حجم اور دورانیے کو تحال حتمی شکل نہیں دی گئی نئے قرض پروگرام تین ساتھ یا اس سے زائد عرصے کے لیے اور چھے سے آٹھ ارب دالرز کا ہو سکتا ہے متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم پاکستان کی رہنما نصرین جلیل نے کہا ہے کہ کراچی پر ڈاکوں کی یلغار ہو گئی ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی رہنما نصرین جلیل نے کہا ہے کہ کراچی پر ڈاکوں کی یلغار ہو گئی ہے کراچی میں علی خرشیدی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نصرین جلیل نے کہا کہ ہم لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے علی خرشیدی نے کہا کہ سٹریٹ کرائم سے کوئی گلی شارعہ محفوظ نہیں اس سال کے تین ماہ میں انسٹھ افراد قتل ہو چکے ہیں پولیس یہاں بری طرح نہ کام ہو چکی ہے نصرین جلیل کا کہنا تھا کہ عوام کے غم و غصے کو روپنا ہمارے بس میں نہیں یہ ہمارے لیے لمحر فکریہ ہے کہ کس قسم کی حکومت ہے علی خرشیدی کا کہنا ہے کہ وزیر کہتے ہیں کہ ایمکیو ایم فامخہ واویلا کر رہی ہے سات سو سے زائد افراد اسٹریٹ کرائمز میں زخمی ہو چکے ہیں ایمکیو ایم کی رہنوہ کا کہنا ہے کہ کراچی میں روز ہزار سے زائد موبائل فون چھینے چاہتے ہیں بیشتر افراد تھانا کلچر کی وجہ سے ایف آئی آر نہیں کٹواتے سال میں دس عرب اسی کرو روپے کے موبائل چھینے چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پندرہ سال سے آپ کی حکمرانی ہے علمالوہ عبوری حکومت پر ڈال دیتے ہیں سندھ حکومت کے وزیر کو اپنے بیانات پر موفی مانگنی چاہیے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جرائم کو روکا نہیں جائے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ کہیں پولیس پشت پناہی تو نہیں کر رہی ان حالات میں ایم کیو ایم خاموش نہیں رہے گی جل لاہا عمل دیں گے ایرانی فوج کی جانب سے قبضے میں لیے گئے جہاز پر دو پاکستانیوں کی موجودتی کا معاملہ دفتر خارجہ نے ایرانی حکومت کے سامنے اٹھا دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ایرانی فوج کی جانب سے قبضے میں لیے گئے جہاز پر دو پاکستانیوں کی موجودتی کا معاملہ دفتر خارجہ نے ایرانی حکومت کے سامنے اٹھا دیا میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی سفارت خانے کو بحری جہاز پر موجود دونوں پاکستانیوں کی مکمل تفصیلات دے دی گئیں اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے نے معلومات تہران تک پہنچا دی دونوں پاکستانیوں کی جل رہائی کا امکان ہے یاد رہے کہ شام میں ایران کے کانسل خانے پر ایرانی حملے کے بعد ایرانی مسلح آفاج نے آب نائے ہرمز کے قریب اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک تجارتی بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا تھا پرتگالی پرچم والا ایم ایس سی ایرویز نامی تجارتی بحری جہاز متحدہ عرب امرات کی بندرگاہ سے بھارت کی طرف روانہ ہوا تھا جہاز میں عملے کے پچیس افراد موجود ہیں جن میں سے سترہ بھارتی شہری بتائی جا رہے ہیں اس جہاز کا تعلق لندن میں قائم زوڈیاک میری ٹائم سے ہے جو اسرائیلی عرب پتی آیال آفر اور اس کے خاندان کے زیرے انتظام زوڈیاک گروپ کا ایک حصہ ہے دوسری جانب ایران کی جانب سے جہاز کو قبضے میں لینے کے احلان کے بعد اسرائیلی فوج نے خبردار کیا تھا کہ ایران کو اس کے نتائج ہوگتنا ہوں گے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے دوران حادثات میں سترہ سے زائد افراد جا بھاک ہو گئے اور نظام زندگی درہم برہم ہو گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے دوران حادثات میں سترہ سے زائد افراد جا بھاک ہو گئے اور نظام زندگی درہم برہم ہو گیا تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخواہ و بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی زالہ باری اور لینڈ سلائڈنگ نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا بلوچستان میں آسمانی بیجلی اور چھتیں گرنے سمیر مختلف حادثات میں دس افراد زندگی کی باسی ہار گئے اور بیس سے زائد گھروں کو شدید نقصان پہنچا جبکہ خیبر پختونخواہ میں تین بچوں سمیر ساد افراد لکمائیں عجل بنے اور دس سخمی ہوئے پسنی میں آبادیاں سے رہاب آگئیں جبکہ گھر کی چھت اور اسکول کی دیوار گر گئی بولان ندی میں تغیانی کے باعث پنجرہ پل کے مقام پر راستہ بند ہونے کے باعث سینکڑوں گاڑیاں بھس گئیں ہرنائی اور گردنواہ میں بارش اور ندی میں تغیانی سے ہرنائی کوئٹا روڈ پر ٹرافک موتل ہے چار گھنٹے کی مسلسل بارشوں نے گوادر کو جبو دیا پسنی میں نوے میلی میٹر بارش کے بعد سہلاوی صورتحال ہے اسکولوں گھروں اور دکانوں میں پانی کھس گیا آبادیاں زیرے آب آگئیں جبکہ گھر کی چھت اور اسکول کی دیوار گر گئی پنجگور میں توفانی ہواوں سے بجلی کے کھم بھی گر گئے اور گھروں پر لگے سولر پینل بھی اکھڑ گئے خیبر پختونخواہ میں بھی بارش برباری اور لینڈ سلائڈنگ کے دوران ہاتھ ساتھ پیش آئے اور مختلف ازلا میں پندہ مکانات کو نقصان پہنچا خیبر پختونخواہ میں بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے درجنوں مکانات تباہ ہو گئے اور دیوارے اور چھتے گرنے سے مچموعی طور پر چوراسی مکانات کو نقصان پہنچا جبکہ اپر اور لوئر چترال کو جڑنے والی شہرہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند ہے سوات میں کالام روڈ بند ہونے سے سیح رول گئے جبکہ شانگلہ کی صورتحال بھی مختلف نہیں محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج بھی ہلکی بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دن بھر مطلع عبر آلوت رہے گا تفصیلات کے مطابق کراچی میں کالے بادنوں کا راج برقرار ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کراچی کا موسم آج عبر آلوت رہے گا اور ساحل علاقوں میں آج بھی ہلکی بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں ہلکی رفتار سے ہمائی چل رہی ہیں درجہ حرارت تیس سے بتیس ڈکری رہے گا جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب تیراسی فیصد ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ دوسرا مغربی ہواوں کا سلسلہ سترہ اپریل کو داخل ہوگا دوسرے سسٹم میں ہوایں بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے گزرتے ہوئے کراچی میں داخل ہوں گی سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ دوسرے سپیل کے زیرے اثر کراچی میں تیز بارشیں ہو سکتی ہیں اٹھارہ اور انیس اپریل کو کراچی میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے دوسری جانب لاہور میں موسم بدستور خوشکوار ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے آج بھی بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے اور شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے یاد رہے گزشتہ روز کراچی کے مختلف علاقوں میں سب سے بارش کا سلسلہ جاری رہا تاہم بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی